متحدہ قومی مومنٹ کی رابطہ کمیٹی کے رکن سلیم شہزاد نے کہا ہے کہ موجودہ دور میں تعلیم ترقی کی پہلی سیڑی ہے اور جو اناثر اسلحے کی زور پر علم کے فروغ کو روکنا چاہتے ہیں وہ ملک اور قوم کے دشمن ہیں کراچی میں آل پاکستان متحدہ سٹوڈنٹس اورگنائزیشن کے جنرل ورکرز اجلاس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ علم و ہنر کی بدولت ہی معاشرے میں عدل و انصاف اور آئین و قانون کی پاسداری یقینی بنائے جا سکتی ہے ان کا کہنا تھا کہ نوجوان نسل تعلیم اور پرخصوصی توجہ دے اور علطاف حسین کے فکر اور فلسفے اور نظریہ کے فروغ کے لیے ہر ممکن کردار ادا کرے